سوڈنٹس ہم ایک نمیریکل سالف کریں گے یہاں پہ جو کہ لیمٹنگ اور ایکسس ری ایکٹنٹس سے ڈیل کرے گا اس نمیریکل کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کلکیولیٹ کریں نمبر او گرام ایٹمز اف ایلومینیوم سیلفائیڈ ٹھیک ہے یہ ایلومینیوم سیلفائیڈ ہوتا ہے اور یہ پرپیر کس طرح کیا ہم نے ایکچولی لیب میں جا کے چونٹی گرامز ایلومینیوم لیے 30 گرامز سیلفر لیا ٹھیک ہے اور ان کا جو ہے وہ ری ایکشن کروا دیا جب ہم نے ان کا ری ایکشن کروایا جس طرح سے اگر ہم ایسے کرتے ہیں یہاں پر ان کا ری ایکشن لگتے ہیں کہ یہ ایلومینیوم تھا میرے پاس اور اس کا ری ایکشن میں نے کس سے کروایا سیلفر سے تو ری ایکشن کے نتیجے میں جو پروڈکٹ آیا وہ کیا کیا ہے ایلومینیوم سیلفائیڈ ٹھیک ہے یہ ایل ٹو ایس ایس تھری اب یہاں پر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے اس کو ایسے کرتے ہیں کہ اس ایکشن کو ہم بیلنس کریں گے کیونکہ بیلنس کے بغیر ہم اس کی کیلکریشن نہیں کر سکتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایلومینیوم کے ساتھ ٹو ہے یہاں ٹو لگا دیا سیلفر تھری ہے تو چلیں یہاں پر سوی لگا دیا یہ ایکشن ہمارے پاس بیلنس فارم میں آگئی اب آگے چلتے ہیں آگیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ہائپوتھائٹیکل ہی دیکھیں یعنی اگر ہم پیج پر سالف کرتے ہیں پیپر پر سالف کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ایلومینیوم کے کیا ہو رہے ہیں اگر ہم اس بیلنس ایکویشن سے دیکھیں تو ٹو مولز جو ہیں وہ ایلومینیوم کے تھری مولز جو ہیں وہ سلفر سے رییکٹ کر کے کیا دے رہے ہیں 1 مول جو ہے وہ کس کا دے رہے ہیں ہمیں الومینیوم سیلفائیڈ کا جبکہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایکچولی اگر 20 گرامز الومینیوم یوز ہو اور 30 گرامز سیلفر تب کتنا ہمارے پاس جا ہے وہ الومینیوم سیلفائیڈ بنے گا اس کی کلکولیشن کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم آ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم number of مولز فائنڈ کر لیں گے الومینیوم کے اور سیلفر کے جو کہ کس سے فائنڈ کریں گے جتنی ہم نے ان کی اماؤنٹ یوز کی تھی نا گرامز میں اس سے ہم نکالیں گے جس طرح سے الومینیوم کے لئے نکالنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر لکھیں گے اس کا اب فارمولا کیا ہوتا ہے فارمولا یہاں چھوٹا سا کر کے میں یہاں پر لکھتی ہوں number of مولز ہوتا ہے is equal to mass in grams small m mass in grams کے لئے divided by capital M molar mass کے لئے ٹھیک ہے اور n کیا ہے number of مولز اس میں ہم پوٹ کر دیں گے ہمیں grams پتا ہے mass کی کتنے 20 ہیں grams چلیں ساتھ لگا دیتے ہیں units کو بھی deal کر لیتے ہیں ساتھ ہی divide کریں گے کس سے 27 سے ٹھیک ہے جو کہیں molar mass aluminium کا یعنی کہ grams ہوتے ہیں یعنی 27 grams ہوتے ہیں aluminium کے per mole میں ٹھیک ہے اس کا unit آ گیا اب is equal to یہاں پر ہمارے پاس aluminium کے number of moles آ جائیں گے جو کہ actually ہم نے use کیے ہیں perform کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے cancellations ہوتی ہیں اس طرح سے mole جو ہے وہ denominator کے بھی denominator میں تو یہ اوپر چلا جائے گا calculations کریں گے 20 کو divide کریں 27 سے تو یہاں پہ ہمارے پاس answer کیا آتا ہے ہم یہاں پہ answer لکھیں گے 0.74 moles آ جاتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے جو ہیں وہ لیے ہیں کیا کرنے کے لیے reaction کرانے کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے sulfur کے find کرتے ہیں sulfur کے find کرنے کے لیے کیا کریں گے اب ہم دیکھ رہے ہیں sulfur ہم نے کتنا لیا تھا 30 grams 30 لکھا grams divided by sulfur کا molar mass ہوتا ہے 32 32 grams per mole ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا cancellations grams cancellation ہوگی اس کے بعد کیا آ جائے گا یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں 30 کو divide کریں گے 32 سے اور ہمارے پاس جو ہے وہ جو ایک figure آتی ہے وہ دی ہے 0.94 moles آ جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس figure آ گئے یہ دونوں کی ہمارے پاس moles آ گئے اب ہم کیا کریں گے جو balance equation ہے اس کے recording کریں گے اور کیا کریں گے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں دونوں چیزوں کو کس طرح سے کہ یہاں پر میں بات کرتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہم reaction سے دیکھیں یعنی کہ ہاں پر تھاٹی کرلی دیکھیں تو دو مولز جو ہیں آف الومینیم ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ produce کر رہے ہیں ون مول کس کا الومینیم سلفائیڈ کا ٹھیک ہے اس 3 لکھوں گی اس 3 دوسری طرف دیکھیں ایسے کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا میں اور اس طرح اس جانب کروں گی کہ میں دوسری کو بھی اس کے سامنے ہی لکھ سکوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے یہاں کر دیا اب ہم کیا کریں گے دوسری جانب کیا لکھیں گے دوسری جانب ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ میرے پاس کیا ہیں 3 مولز ہیں سلفر کے تو 3 مولز جو ہیں وہ سلفر کے آف سلفر یہ کیا کر رہے ہیں ریاکٹ کر کے کیا بنا رہے ہیں ریاکٹ کر کے کیا دے رہے ہیں 1 مول جو ہے وہ دے رہے ہیں اس کا الومینیم سلفائیڈ کا ٹھیک ہے اس طرح سے آ گیا اب ان دو روکہ ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اور اب اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی ٹھیک ہے اس کو تھوری سی لائن تھورا سیدھا کر کے لگاتے ہیں یہ ہم نے ان کو سیپریٹ کر لیا اب دیکھیں ایلومینیم سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے پروڈیوس ہوتے ہیں الومینیم سلفائیڈ یعنی ایلومینیم جتنا ہم نے لیا تھا اس سے کتنے پروڈیوس ہو سکتا ہے اور جو سلفر ہم نے لیا تھا جس کے مولز لیتے ہیں اس سے کتنا پروڈیوس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر بیلنس کیمیکل ایکویشن کے ایک آرڈنگ دیکھیں تو تو ہم یہاں پر کیا دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ 2 مولز الومینیوم ایک مول دیتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے یہاں سے کیلپیولیٹ کیا جو اصل میں لیے ہیں وہ کتنے مولز لیے ہیں 0.74 تو ہم کہیں گے کہ 0.74 جو مولز ہیں الومینیوم کے وہ کیا دیتے ہیں یہ 1 لکھا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کریں گے اس نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے اس والے نمبر سے ٹھیک ہے یعنی کہ 0.74 سے اور یہاں پر ہمارے پاس ویلیو کیا آ جاتی ہے یہ ویلیو آتی ہے 0.37 مولز ٹھیک ہے اور کس کے آئے ہیں یہ الومینیوم سیلفائیڈ کے ٹھیک ہے اس طرح سے سیلفائیڈ کے 3 کو ہم صحیح کردے کے لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے پھر اس کے بعد دوسری جانے باتیں ہیں جو یہ ہمارے پاس موجود ہے کس کی سیلفر کے بارے میں جو ہم نے یہ بات کہی ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم سیلفر کے لئے بھی نکال لیں گے سیلفر کے لئے کس طرح سے نکال لیں گے یہاں پر ہم لکھیں گے اب کس طرح لکھیں گے 3 مولز دینا اس کے بعد ہم لکھیں گے ایکچولی ہم نے جو لیے وہ 0.94 تھے 0.94 لیے مولز میں نے سیلفر کے تو تب میرے پاس کتنے آنے چاہیے 1 لکھا یہ والا ڈیوائیڈ کیا دوسری طرف جو نمبر ہے اس سے ملٹپلائے کے جو نیچے نمبر ہے 0.94 ٹھیک ہے 0.94 یہاں پر ویلیو کیا آتی ہے اس کو کیلکیولیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں تقریبا 0.31 مولز آ جاتے ہیں کس کے AL2S3 ٹھیک ہے اب یہاں سے ایک چیز دیکھنی ہے ہمیں جو ایک چیز جو یہاں سے ہمیں دیکھنی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم الومینیم سے دیکھیں تو 0.37 مولز الومینیم سیلفائیڈ کے بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن اگر سیلفر سے دیکھیں سیلفر کی جتنی اماؤنٹ ہم لے رہے ہیں اس سے اگر ہم دیکھیں تو 0.31 مولز الومینیم سیلفائیڈ کے بن رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر ہم ایک نتیجہ خاص کریں گے جو سیلفر ہے وہ ہمارے پاس لیمٹنگ رییکٹنٹ ہے کیونکہ اس سے کم بن رہی ہے اماؤنٹ یعنی کہ جس سے کم اماؤنٹ بنے گی وہ ہی لیمٹنگ رییکٹنٹ ہوگا کیونکہ وہ تو ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نا سیلفر ختم ہو جائے گا اس کے بعد کیا بچے گا الومینیم بچا رہے گا بے شک لیکن سیلفر تو ختم ہو گیا نا تو اس کی وجہ سے وہ لیمٹ کر رہا ہے ہماری پروڈکٹ کی پروڈکشن کو ٹھیک ہے جو ہمارے پاس آخر میں جو چیز آ رہی ہے اس کی پروڈکشن کو لیمٹ کر رہا ہے تو یہ لیمٹنگ رییکٹنٹ ہے جبکہ دوسری جانے بگر ہم دیکھیں تو الومینیم ہمارے پاس اس کا اپوسٹ ہوا یعنی کہ کیا ہوا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسیس رییجنٹ ہوا ٹھیک ہے یعنی کہ ایکسیس میں جو رییکٹنٹ موجود ہے جو چیز ایکسیس میں رییکٹ کر رہی ہے جو ایکسیس میں موجود ہے یعنی زیادہ لے لی ہم نے وہ ہمارے پاس الومینیم ہے ٹھیک ہے نا اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا یہ ہم نے اس چیز کی نشاندہ ہی کر دی اب آگے کیا کریں گے اس نے ہمیں یہاں پہ نومیریکل میں کیا بات کہی تھی نومیریکل ہم پھر سے دیکھتے ہیں یہاں پہ کالکولیٹ دے نمبر آف گرامز جو الومینیم سلفائید کے ایکچولی پروڈیوس ہوں گے ٹھیک ہے نا جب ہم 20 گرامز الومینیم اور 30 گرامز سلفر لے رہے ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو جیز اب لیمٹ ہو گئی کس طرح سے لیمٹ ہو گئی سلفر نے لیمٹ کی تو اس کا مطلب ہے ایکچولی جو پروڈیوس ہوں گے وہ ہمارے پاس کون سوال ہوں گے وہ ہمارے پاس جو سلفر کی وجہ سے پروڈیوس ہوئے اتنے ہوں گے کیونکہ یہ لیمٹ ہو گئے ہیں تو ہم یہاں پر اس لیے کیا کریں گے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ number of moles is equal to mass in grams divided by molar mass ہے ٹھیک ہے ہم اوپر بھی دیکھ چکے ہیں تو mass اگر اس میں سے نکالنا ہے تو میں اس کو ایک جگہ رہنے دیں گے اور ہم کہیں گے number of moles multiply by molar mass اس کے اندر value ڈال دیتے ہیں کہ M یہاں پہ لکھا number of mass کے لیے چلیں اس کے ایسے کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو میں بڑا لکھوں گی اس طرح سے M لکھا اس کے نیچے میں چھوٹا چھوٹا لکھ دوں گی AL2S3 یعنی aluminium sulfide کے لیے نکال رہے ہیں کہ یہ کتنا produce ہوا ہے یعنی اس کا کتنا mass آگیا ہمارے پاس تو یہاں پہ اب اس کا یہ لکھنے N یعنی number of moles وہ کتنے ہیں 0.31 moles ٹھیک ہے اور multiply کریں گے اس کے molar mass سے اب molar mass اگر یہاں سے ہم نکال لیں یہ L2S3 لکھا ہوئے ادھر سے ہی چلیں تھوڑا سا جو ہے نا جل یہاں پر بھی لکھا ہوئے یہاں سے ہم لکھا لیتے ہیں aluminium کا ہوتا ہے 27 یہاں سے دیکھ کے اگر ہم لکھیں 27 ہوتا ہے multiply by 2 کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو add کر دیں گے sulfur کا ہوتا ہے 32 اور اس کو multiply کر رہے ہیں ہم 3 سے تو یہ ہمارے پاس کتنا آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 150 grams per mole ٹھیک ہے تو یہی چیز ہم یہاں پر لکھیں گے 150 grams per mole ٹھیک ہے اب mole یہاں پر denominator میں یہاں پر numerator میں یہ دونوں cancel ہو گئے 0.31 کو multiply کریں گے 150 سے ہمارے پاس value کیا آ جاتی ہے ہم یہاں پر answer لکھیں گے کہ یعنی کتنے گرامز پروڈیوس ہوئے ہیں aluminium sulfide کے ایکچولی وہ ہم لکھیں گے یہاں پر وہ آ جائے کہ 46.5 گرامز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس value ہے جو کہ produce ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم اس طرح سے square by کر دیتے ہیں انسر ہمارے پاس اس طرح سے آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر stop نہیں ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ how much the non-limiting reactant is in excess یہ ہے کہ جو non-limiting reactant ہے non-limiting کا مطلب کیا ہوا جو کہ excess میں reactant موجود ہے تو اس نے پوچھا ہے کہ وہ کتنے زیادہ excess میں یعنی extra جو اس کے amount ہے وہ بتا دیں تو extra amount نکالنے کے لئے ہم کیا کریں گے چلیں اب اس کی calculations کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ہم دوبارہ سے اپنی balance equation کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے تو ایسے کرتے ہیں ہم پہلے balance equation کی طرف چل جاتے ہیں balance equation سے ہم کچھ information لیں گے کیا information لیں گے یہاں پر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہے ہیں کہ two moles جو ہے aluminium کے وہ three moles of sulfur سے react کر رہے ہیں یہی کہا جا رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ three moles of sulfur two moles of aluminium سے react کر رہے ہیں تو اس چیز کو ہم لے کے چلیں گے اور یا ایسا بھی کر سکتے ہیں ہم کہ اس پارٹ کو اتنا اتنا جو ہمارا اس پارٹ ہے اس کو ہم کیا کریں اس کو copy کر لیں تاکہ ہم نیچے بھی لے آتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے کیا copy اس کو ہم آگئے یہاں پہ اور اس کو ہمارے بات 0.74 moles ہیں aluminium کے 0.94 moles ہیں کس کے sulfur کے تو hypothetically اگر ہم دیکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ two moles جو ہیں کس کے sorry three moles جو ہیں کس کے sulfur کے وہ کیا کر رہے ہیں two moles of aluminium کے ساتھ react کر رہے ہیں ٹھیک ہے aluminium تھوڑا سمار ٹھیک کر کے لکھوں گی aluminium کے ساتھ react کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں actually جو ہم نے لیے ہیں وہ تو hypothetical بات کی نا جو reaction سے تھی اب actually دیکھیں تو کیا ہے کہ یہاں پر آئے گا یہاں پر آئے گا سلفر کیونکہ limiting ہے اس لئے ہم نے سلفر کے respect سے لیا ہے 0.94 moles جو ہیں سلفر کے وہ کیا کر رہے ہیں 2 یہاں سے لکھیں گے ڈیوائیڈ سے آجائے گا ٹھیک کس طرح سے آئے گا اس کو ہم multiply کریں گے جو answer آئے گا answer ہمارے پاس یہاں پر کیا آتا ہے multiply کریں گے divide کریں گے تو answer آجائے گا 0.62 moles اب ہم پتے کیا کریں گے ہم اس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ 0.74 تھے جو کہ ہم نے لیا تھے لیکن 0.62 تھے جو کہ اس میں سے use ہوئے تو جب ان دونوں چیزوں کو minus کریں گے تو ہمارے پاس کیا value آجائے گی یہ 0.12 moles آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور 0.12 moles سے بجھ گئے ٹھیک ہے 0.12 moles 0.12 moles جب ان کو میں کیا کروں گی ان کو میں یہاں سے multiply کروں گی کسے اس کے molar mass سے یعنی moles کو کیا کر رہی ہوں molar mass سے multiply کر رہی ہوں تو میرے پاس کون سی amount آجائے گی excess to aluminum کی amount آجائے گی ٹھیک ہے اور یہاں سے آجاتی ہے 3.24 moles جو moles سے cancel ہو جائیں گ یہ کیا ہے excess amount کس کی excess amount of aluminum ٹھیک ہے الومینیم کی excess amount اس طرح آگئے کس طرح یعنی aluminium جو ہم نے لیا تھا یہ وہ تھا جو کہ ہم نے لیا تھا یعنی taken ہم نے یہ اتنا ڈال دیا تھا لیکن استعمال صرف اتنا ہوا ٹھیک ہے تو اس میں سے جو بج گئے وہ ہمارے پاس آگئے اور اس گرام ہیں 3.24 گرام بنتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ excess amount جو کی جو کے بیچ گئی وہ ہم نے کیس طرح سے calculate کی جو اچھول amount ہے وہ کس طرح سے ہم نے calculate ki اور ہم نے calculations تکی limiting اور excess reactants کی